اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے خیاریت سے ہوں گے مذہب ہوں گے پیٹ پارٹ ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھورے کرنے کا دیسی جگاڑ کیسے ہے کیسے کرنے آپ نے دیسی طریقے سے بھورے اور یہ دیکھیں پتنگ بازی کا سیزن بھی ہون ہے کتا بڑا گوڑا اڑا ہے ہوا بلکل بھی نہیں ہے اور گوڑا اڑا ہے ہوا تو اس کی طرح تھا جی ہوا کوئی نہیں لیکن بتاؤں گی بازی دوبارہ تھا شروع ہو چکی ہے اگزا پھر سیزن ہو نا راولپنڈی شہر میں اور جگہ جگہ پولیس کے چوکیاں بھی تنات کر دی گئی ہیں میں نے بی بی آ رہا تھا میں ابھی سڑک پہ تو میں نے دیکھا کہ چوکی لے گیا آگے کھڑے ہوئے تھے جہار آنے جانے والی سوزوکی کو وہ روک رہے تھے تو یہ ہے جی میرا مادیوں کا کھڑا یہ یہ میرا مادیوں والا کھڑا ہے یہ بھی ساری یہاں بھی کھڑ کے لگی میں یہ میں نے ابھی تک آپ کو کوئی سی ویڈیو میں نہیں دکھائی گی یہ سارے کھڑ کو میں جوڑے لگے میں اور یہ فٹ مادیاں کھڑی میں ہیں یہ ساری فٹ مادیاں کھڑی میں ہیں میری تو چلیں میں چلتے ہیں آنے ویڈیو کی طرف تو آپ کو دیسی جگار دکھاتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے تو یہ میری چھات تو بھی پتانگ بازی کا سیزن آن ہے بچے گڑیاں بگڑ لیتے ہیں آپ گڑیاں کھڑی کر کے راک لیتے ہیں فرائیڈے واردی میرے پیشے پڑ جاتے ہیں کہ چلو گڑیاں اڑایں تو ان کو میں نے پولیس آئے گی نا بچو پھر تو یہ لے کے جائے گی تو گڑیاں اڑاتے ہو نا بہت آپ آپ گڑیاں اڑاتے ہو نا پولیس آپ کو لے کے جائے گی تو چلیں ہی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بھوریج دیسی جگار میں کیسے کیے جاتے ہیں تو چلیں ہماری روٹیاں آ گئی ہیں پک کے یہ ہماری روٹیاں آ گئی ہیں یہ حلدی کے بھورو والی روٹیاں جیسے کہ میں نے آپ کو آٹا بنانا بتایا تھا میری ویڈیو اس میں پچھلی ویڈیو اس میں آٹا تیار پڑا ہے دیکھ سکتے ہوں گے آپ کس طرح یہ آٹا بنانا ہے تو یہ دیسی گھی کا ڈبا بھی آ گیا جی دیسی گھی بھی مارا ختم ہونے والا ہے تو چلیں کوئی نہیں دیسی گھی بھی ہم لے آئیں گے ساتھ تو اس طرح سے آپ نے دیسی گھی لے نا تھوڑا تھا ان روٹیوں کے اوپر لگا دینا بہتنی بھی نہیں کرنی کہ بلکل ہی تار ہوئی ہوئی ہو روٹیاں تو اس کے بعد آپ نے ان کو یوں کر کے نہ مسئل لینا روٹیوں کو تاکہ یہ دیسی گھی جو انسانا ان کے اندر اچھے سے حل ہو جائے اس کے اندر مکس ہو جائے ہاتھ بھولے کے اندر چلا جائے ایسے کر لینا ہے آپ نے اس کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیسی جگھاڑ کیا ہے تو یہ ہے جی دیسی جگھاڑ آپ نے اس طرح کی ایک جالی لینی ہے یہ تنگ خانوں والی اس کو دو طرح سے لگا رہینا ہے سیدھے اور ایک الٹا اس طرح سے چوکٹا لینا ہے آپ نے لکڑی کا برانا ہے اور اس جالی کو اس کے اندر ٹھوگ لینا ہے تو یہ آپ کے بھورے کرنے کے لیے بہترین چیز بن جائے گی میں نے پاس ایک یہ ہے اور ایک یہ سنگل ہے وہ ڈبل والی مریض ٹوٹ چکی ہے اب وہ ہاتھ پہ لگتی ہے تو میں اس وجہ سے آپ آج اس کے پر بھورے کروں گا یہ سنگل والی ہے اس کے پر تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور اس کے پر تھوڑے بریق ہو جاتے ہیں پچھلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پر بھورے کیسے کرنے ہیں آپ نے چل تو یہ ہم اس کو اس نہ کرنا سارے بھورے ہم نے سائیڑ پہ کیے یہ جالی ہم نے رکھی اور یہ اس کو اس طرح سے ہم نے رکھڑنا شروع کرنا ہے تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے نیچے بھورے کیسے کرتے جا رہے ہیں آپ اس طرح سے کرتے جائیں گے یہ بھورے ہوتے جائیں گے نیچے اور بلکل بریق نہیں ہوں گے لوگوں نے مشینیں تو بہت ساری آپ کو دکھائی ہیں میں آج آپ کو دیسی جوگاڑ دکھا رہا ہوں تو یہ ہے جی میرا دیسی جوگاڑ میں نے بھی مشینیں لے کر آیا تھا میں نے ایک پلاسٹک علی مشین لے تھا وہ بھی زیادہ دن میں چلی خراب ہوگی اس کے بعد میں نے گرینڈر میں کیے بھورے لیکن گرینڈر میں بہت زیادہ بریق ہو رہے تھے مشین تھے جو چر رہے تھے الیکٹرک تھی اس میں بھی مزا نہیں آیا تھا یا تو بہت بریق ہو رہے تھے پورٹر پڑھ رہا تھا اس کے اندر بھی اور پھر میں نے یہ دیسی جوگاڑ استعمال کیا اور یہ میں تین چار سال سے تین سال سے میں تقریبا یہ اسی جوگاڑ کے بر بھورے کر رہا ہوں جب سیزر نہ آتا ہے پرپٹی میں بھورے دیئے جاتے ہیں تو اسی طرح سے دیئے جاتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتوں پہلے نیچے یہ دیکھیں کیسے بھورے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے بھورے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے کوتروں کے بھورے کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت حد لگی تو آپ پانچ دیس منٹ کے اندر آپ پانچ سے چھے روٹیوں کے بھورے آپ ارام سے کر سکتے ہیں تو چلیں بہت شکریہ دوستو یہ دیسی جوگاڑ آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے بھورے کرنے ہیں تمہارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو اور دیسی جوگاڑ کی ویڈیو آپ تک میں پہنچا سکوں آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت آ ہے بہت شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ